اسلام علیکم کلاس سیونت آج ہم کریں گے ٹیسٹ سلویشن جو ہم نے ٹیسٹ لیا تھا اس کا کیا کریں گے سلویشن نکالیں گے تو اس میں پہلا کوششن آپ دیکھیں یہ لکھا ہے نائن انڈر سنٹی میٹر نوٹی سیون میٹر اینڈ پوائنٹ فور فائف کلومیٹر ان کا ہم نے ریشو فائنڈ کرنا ہے تو یاد رکھیں میٹا جب بھی ہم ریشو فائنڈ کریں گے تو ہم ان کی یونٹس کو کیا کریں گے سیم بنائیں گے ہم بیسے جو بڑی یونٹس ہیں ان کو جو سب سے چھوٹے والی ہوگی اس کے ساتھ ہم سیم کریں گے تو یہاں جائے گا نائن انڈر سنٹی میٹر اب یہ ٹوائنٹی سیون ہنڈرڈ انٹو ہنڈرڈ کریں گے تو یہ سنٹی میٹر بان جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہونے جائے کہ وان سنٹی میٹر کے اندر وان میٹر کے اندر ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک کلومیٹر کے اندر میٹر بھی ہوتا ہے اور سنٹی میٹر بھی ہوتا ہے تو یہ تقریباً ٹین تھاؤزنڈ بن جاتے ہیں تو اس کو سیم کر لیں آپ اس کو زیرو پوائنٹ فور فائف ملٹی پلائے ٹین تھاؤزنڈ جب آپ کریں گے اس کو تو یہ آپ کے پاس سنٹی میٹر بن جائے گا اس کا پوائنٹ اڑا لیں تو یہ نیچے ہنڈرڈ آ جائے گا اور یہ دو زیرو اس کے یہاں پر بلکہ یہ آ جائے گا آپ کے پاس دو زیرو آپ کے پاس یہاں دو زیرو اس کے کٹ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پر نائن ہنڈرڈ سنٹی میٹر بن جائے گا اور یہ آ جائے گا آپ کے پاس ٹونٹی سیون ہنڈرڈ سنٹی میٹر بن جائے گا اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا فورٹی فائف ہنڈرڈ سنٹی میٹر بن جائے گا تو سارے سنٹی میٹر آپس میں کٹ جائیں گے اور ان کے to to zero بھی آپس میں کٹ جائیں گے آپ دیکھیں یہ nine کے table سے بلکہ اس کے four zero آئیں گے جانا four zero آئیں گے یہ آپ کے پاس ایک zero نہیں دو zero tین ten thousand one two three four five آئے گا اس کا five zero آئیں گے اس میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک zero اور آئے گا تو یہ آجائے گا آپ کے پاس نائن ریشو ٹونٹی سیون ریشو فورٹی فور فیفٹی تو یہ نائن سے کٹتا ہے نائن وان نائن ٹو اور نائن تھری آہ نائن فائی فورٹی فائی تو یہ آپ کے پاس نائن فورٹی فائی وہ زیرو یہ آنسر آپ کا جائے وان ریشو ٹو ریشو فیفٹی اس کے بعد ہے کوسچن نمبر ٹو ہے اب دیکھیں کوسچن نمبر ٹو جو ہے یہ بڑا سا کوسچن ہے اس لیے میں نے اس کو لکھا نہیں ہے یہی سے دیکھ لیں جڈ سٹارٹڈ ای بزنس بزنس آف گنز ویڈ کیپیٹال آف روپیز وان لیک یا وان لیک سے گان کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں آفٹر فور مانت گور اینڈ آفٹر سیکس مانت بان جائن ہیں بائی انویسٹنگ روپیز وان لیک ففٹی تھاؤزنڈ ایچ یعنی دونوں برابر برابر ان کا حصہ ایچ کا یہ مطلب ہے فائنڈ دی شیئر آف ایچ اندھا پروفٹ آف روپیز تھرٹی تھاؤزنڈ دی آرن آفٹر وان یہ اب ٹائم یا وان لیک میں انہوں نے یہ پروفٹ آرن کی ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے پروفٹ پروفٹ کتنا ہے جی ہمارے پاس روپیز ترٹی تھری تھاؤزنڈ ہے اور اس کے بعد انکام ریشو آف انویسٹمنٹ لکھیں گے تو سب سے پہلے جٹ ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا بندہ ہے جی جٹ کے بعد ہے کدھ چلا گیا یار گبر گبر کے بعد کیا ہے بانڈ ہے ٹھیک ہے اور جٹ نے کتنا انویسٹ کی ہے ایک لاکھ روپے انویسٹ کی ہے ٹھیک ہے تین چار پانچ زیروں تھے ایک لاکھ میں اور یہ پورے بارہ مینے کام کرتا رہے اور گبر نے کتنا انویسٹ کی ہے وان لیک ففٹی تھاؤزنڈ اور اس نے کب جائن کی ہے اس نے کویسچن میں اگر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے گبر اینڈ آفٹر سکس مانت آفٹر فور مانت گبر نے جائن کی یہ نہیں اس نے چار مینے گزر گزے تو کتنے مینے بچ جتنے سال میں اس پر آٹھ مینے اس نے کام کی ہے اس کے پاس یہ جو بانڈ ہے یہ بانڈ ہے بانڈ نے کب کی ہے جی اس نے بھی وان لیک ففٹی تھاؤزنڈ جو ہے وہ انویسٹ کی ہے اور اس نے سکس مانت کے لیے یہ نہیں کہ لاسکس مانت تو سال میں سے چھ مینے تو اتنا بن جائے گا تو ان کے سارے زیرو اس کے زیرو کتنے ہیں تری فور ہیں فور زیرو اس کے بھی فور زیرو کٹ کرنے اس کے بھی فور زیرو کٹ کرنے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا وان ٹونٹی اور یہ آ جائے گا وان ففٹین آ جائے گا اور یہ آ جائے گا بلکہ اس کو ملٹی پلائے کر دیں ایٹ فائکزار فورٹی فور اس کہہ رہی اور ایٹ وانزار ایٹ اور فور ٹویل تو یہ وان ٹونٹی آ جائے گا یہ بھی وان ٹونٹی آ جائے گا اور اس کو ملٹی پلائے کر لیں یہ آجائے گا 6, 5, 33 اور یہ 90 آجائے گا تو ان تینوں کی 0 جو ہے وہ ایک دوسرے سے کٹ کر دیں اب دیکھیں کسی ایک ٹی بس یہ تینوں کٹ 3 سے کٹ دیں تو 3, 3, 9, 3, 4, 12 اور 3, 4, 12 تو یہ ریشو آئے گا اس کو کیا کر لیں گے ہم سم کر لیں گے تو یہ آجائے گا 4, 4, 3 تو یہ آپ کے بس بن جاتا ہے جی 11 اب اس میں سب سے پہلا بندہ کون ہے جٹ جٹ جو ہے جٹ got out of profit جٹ کتنے got کر رہے ہیں 4 by 11 یعنی 11 میں سے 4 got کر رہے ہیں تو what will be out of 33,000 یعنی profit میں سے کتنا لے گا تو 11, 1, 11, 3 تو یہ آپ کے پاس جو جٹ ہے اس کا حصہ آ جائے گا آپ کے پاس 12,000 اسی طریقے سے آپ دیکھیں گبر گبر کا بھی سیم ہے اس کا بھی 12 آئے گا تو لازٹ والے کا گبر کا آپ ڈریکٹ لکھ لیں گبر کا کتنا حصہ ہے جی گبر کے بھی روپیز جو ہے 12,000 ہے جی اب بانڈ کا نکال لیتے ہیں بانڈ کا کتنا شیئر ہے 3 ہے 3 by 11 ہے تو out of 33,000 تو یہ اس کو بھی cut کر رہے ہیں 11, 1, 11, 3, 33 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 3, 0 یہ لگا لیں تو یہ 9,000 اس کا حصہ آ جائے گا اب اسی طریقے سے question number 3 ہے question number 3 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے x ratio y یہ data پہلے آپ لیکھ لیں گے 7 ratio 11 ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس x ratio z ہے یہ question میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہے 3 ratio 2 اب اس میں دیکھیں جب بھی continue ratio نکالنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ان میں جو repeated quantity ہوتی ہے اس کو center ملتے ہیں repeated is x x repeated ہے تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں اس کو الٹا کر لیں یا اس کو الٹا کر لیں ایک ہی بات ہے تو ہم y اس کو الٹا کر لیتے ہیں y ratio z sorry x ratio z تو اب x center میں آگے تو ہم لکھیں اس کو الٹا کرنا ہے تو یہ y ratio x ہے تو اس کو الٹا کر کے لکھیں گے 11 ratio 7 ہو جائے گا اب یہ آ جائے گا x ratio z تو x یہ z یہ تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 3 ratio 2 تو اس کا 4 لگا لیں آپ تو یہ 11 33 ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا 21 اور یہ ہو جائے گا 14 اب question ہمارا کے دیکھیں question ہمارا یہ ہے find continue ratio of x ratio y ratio z تو ہم یہاں لکھیں گے x ratio y ratio z تو یہاں سے value pick کریں گے تو x کی value کے آپ کے پاس 21 ہے تو یہاں 21 پہلے لکھیں گے y کی value کے یہاں سے pick کریں 11 ہے اور z کی کی value آپ کے پاس یہاں سے pick کریں گے 2 تو یہ اس کا answer آج ہے تو یہ بیٹا آج آپ کے میں نے یہ 3 question آپ کو میں نے ابھی کر دی ہیں یہ آپ نے خود کرنے ٹھیک ہے باقی کے میں next video میں بناتا ہوں بلکہ ویڈیو پھر بڑی ہو جائے گی پھر آپ کو سمائنیے گی